وائی صاحب پائشنہ میں آپ سب کو ویلکم خوش حامدید پنجاب کا ایک بڑا زبردست شہر کھیلوں میں ایک اپنا مقام اور نام رکھنے والا شہر سیالکھوٹ اس کی تحصیل سمڑے حال کے ایک گاؤں سیدو والی میں اس وقت میں موجود ہوں اور میرے دائیں بھائیں آپ یہ ایک پنڈ کا محول بڑے زبردست گرینری کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں سیدو والی کا یہ پنڈ ہریالی گندم اور دیگر جو پنجاب کی مشہور فصلیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بہت پنجاب کے باقی اور دیگر علاقوں کی طرح مشہور ہیں گاؤں کا محول پردیس میں بسنے والے اور دیارے غیر میں رہنے والے لوگ بڑا مس کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ گاؤں کا کیا محول ہوتا ہے اور شہر میں جو لوگ رہتے ہیں اپنی زندگی جو ایک رش لائف کے دور پر گزارتے ہیں وہ اس دیشی محول کو بلا شبہ مس کرتے ہیں اپنی لائف میں شہر کی زندگی زیادہ تر آٹیفیشل ہی ہوتی ہے سپیڈی لائف عجیب سے ایک دھوڑ لگی ہوتی ہے ٹھنڈک لینی ہے تو اسی لگانا ہے سکون لینا ہے تو ہوتلنگ کرنی ہے لیکن جو مزہ قدرت کے ہی ان حسین نظاروں میں اس تازہ ابا ہوا میں ہے وہ شاید شہر کی زندگی میں نہیں مل پاتا mostly کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا جو لنک ہے وہ definite گاؤں کے ساتھ ہوتا ہے بیسک آپ کا ددیال ہے یا آپ کا ننیال ہے آپ کے ریلیٹیوز کا لنک تیہات کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں ضرور ٹچنگ ہوتا ہے ابھی اس وقت آپ میری اکم میں دیکھ سکتے ہیں کہ زمین ہے پہلی فصلیں جو ہے نا وہ یہاں سے کٹ لی گئی ہیں ابھی دوبارہ نئی فصل کی تیاری کے لیے زمینیں تیار ہو چکی ہیں پانیشانی دیا جا رہا ہے گرینڈی خوبصورتی اید کی خوشیاں منہنے کے لیے لوگ اپنے پیاروں کے پاس آتے ہیں اور موصلی لوگ جو ہیں جن کا تلق گاؤں سے ہوتا ہے ان کی رشتہ داری ہوتی ہے کوئی اس مٹی کی خوشبو ان کو کھینچ کے وہاں پہ لاتی ہے تو تیوار پہ اید ہو یا کوئی اور تیوار ہو لوگ ضرور آ کے وہاں پہ اپنا وقت بتاتے ہیں اور خوب بن جائے کرتے ہیں گاؤں ہر انسان کا کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی تلق واسطہ جو اس کا ہے وہ گاؤں کے ساتھ ضرور رہتا ہے دیات میں تازہ آب و ہوا کے ساتھ کھانے پینے کی جو اشیاں ہیں وہ بھی آپ کو تازہ اور وافر مقدار میں موہیا ہوتا ہے ایک وقت ہوتا تھا جب دیسی کھانے دیسی گھی دیسی خوراک دیسی آٹا سبزیاں فریش سبزیاں جو ہوا کرتی تھیں وہ بڑی وافر مقدار میں ہمیں موہیا ہوا کرتی تھیں میری اکب میں آپ کو قدرتی آوازیں پرندوں کی سنائی دے رہی ہوں گی یہ وہ قدرت کے نظارے ہیں قدرت کی بنائی ہوئی خوبصورت مخلوق ہیں ان کی آوازیں ہیں جو آپ سن سکتے ہیں شہروں میں آپ کو یہ آوازیں آپ کے کان ترس جاتے ہیں یہ آوازیں سننے کے لئے اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے کھیلوں کے میدان میں ایک نامور شہر سیالکوٹ کی تحصیل سمڑی آل کے گاؤں سیدو والی میں جہاں پر دیشی محول نیچر قدرت میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں سے نسبت کسی نہ کسی طرح سے ہر انسان کی موجود رہتی ہے ہاں وہ دیارے غیر میں ہے یا شہر میں رہا ہے پسلوں کو پانی دینے کے لئے ان کھیتوں میں پانی دینے کے لئے کیوگل کا انتظام ہوتا ہے کہ میں یہ سکتے ہیں یہ پسلوں کے دینے کے لئے جو پانی ہے وہ سیورل کے ذریعے لائے جاتا ہے ابھی کھیتوں میں حل چلایا جا چکا ہے اور نئی پسل کی تیاری کے لئے یہ کھیت تیار ہے کھیتوں میں پانی دینے کے لئے